یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولا حضرت عامر بن ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے کہ پاڑوں پر سے آواز آئی لوگوں محمد پر چڑھائی کر دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے لشکر کا ایک شیطان ہے اور جو شیطان کسی نبی پر چڑھائی کرنے کا آئلان کرتا ہے وہ ضرور مارا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ایک غلام جن نے جس کا نام سمحج تھا اور میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے شیطان کو مار ڈالا ہے حضرت عامر بن ربع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چنانچہ پھر ہمیں پہاڑ پر سے آواز آئی ہم نے مسعر کو مار ڈالا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیاروں کسی بھی مسئلے میں کسی معاملے میں دست غیب سے مدد حاصل کرنی ہوں اگر آپ پریشانیوں سے دو چار ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور ایسی فوری مصیبت جس میں غیب سے مدد کی درکار ہو اللہ تعالی کی اندے کی مدد کا انتظار ہو تو پھر ہر روز اللہ تعالی اپنے دست قدرت سے بھلا کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو دست غیب سے ان کی مدد عطا فرمائے گا ہر روز نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے چاہے تو فوراں نماز فجر پڑھنے کے بعد ہی سور ناز کو سات مرتبہ پڑھیں اس کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ جو بھی ترود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں اور پھر دونوں ہاتھ ایسے پھیلائیں جیسے آپ کو اللہ تعالی کی شدید مدد کی ضرورت ہو انشاء اللہ تعالی سورج نکلنے کے پہلے کی جانے والی یہ دعا سورج نکلنے بھی نہ پائے گا قبول ہو جائے گی اور جو شخص یہ وظیفہ روز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں کا شائش کو شادگی عطا فرماتا ہے اس کی اور اس کے تمام گھر میں روزی کے ایسے ازباب بناتا ہے وہاں وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے گمان نہ کیا ہو اس کی اور اس کے تمام گھر کی روزی میں خیر اور برگتوں کی بارش ہونے لگتی ہے اللہ آپ کی دست غیب سے مدد فرمائے